السلام علیکم سٹوڈن میں آپ کے سندھی کی ٹیچر بیٹا میں نے آپ کو لیسن کی ریڈنگ کروا دی ابھی یہ نظم جو بانوں یعنی نظم کا حصہ یہاں ہماری پہلی نظم جو ہے وہ ہے وائی یہ نظم شاہدل لطیب بٹائی کی لکھی ہوئی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا گیا نظم کا نام ہے آئیوں علف آسرے محمد منیوسو آئیوں علف آسرے یعنی علف مانے اللہ ہے اللہ کے آسرے محمد منیوسو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے اپنا رسول اور نبی مانا ہے حضرت شاہ عبداللطی بٹائی رحمت اللہ علیہ یارہ سو بہہ جری سورہ سو نوے میں جاؤ ہو حضرت شاہ عبداللطی بٹائی رحمت اللہ علیہ یارہ سو دو ہجری سولہ سو نوے حصوی میں پیدا ہوئے سندس پیو جو نالو سعید عبیف شاہ ہو آپ کے والد کا نام سعید عبیف شاہ تھا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سیر سفر جو کوڑیو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گومنے پھرنے سیر سفر یعنی گومنے پھرنے کہ شوقین تھے کوڑیو یعنی شوقین راگ سندس روح جی راہ تو راگ یعنی راگ جو نظموں میں گایا جاتا ہے جو بیت یا نظم کو سر میں گایا جائے اسے راگ کہتے ہیں وہ ان کے روح کی راہت تھا شاہ صاحب جے کلام جو کتاب شاہ جو رسالو آئے شاہ صاحب کی کلام کی کتاب کا نام شاہ جو رسالو ہے سندھی بولیے جو ایک اہم دستاویز آئے یعنی شاہ صاحب کی کلام کی کتاب شاہ جو رسالو سندھی زبان کی ایک اہم دستاویز ہے سندس کلام تصوف چے رنگ میں رنگلو آپ کے کلام تصوف کے رنگ میں رنگا ہوا ہے ہوں سندھ سکار سانگڑ عالم سب آباد کریں جی دعا تو گرے وہ سندھ سکار یعنی سرسو خوشال رہنے کے ساتھ پورے عالم کے آباد کرنے کی دعا کرتے ہیں سندھ کلام صحیح معنی میں آفا کیا ہے آپ کی کلام صحیح معنی میں آفا کی ہے شاہ سائنس چودہ سفر یارہ سو پنجٹ ہجری تے با مطابق سترہ سو باون جا عیسوی میں وفاد کی شاہ صاحب نے چودہ سفر یارہ سو پیسٹ ہجری میں با مطابق سترہ سو باون عیسوی میں وفاد کی ہر سال نئی تاریخ تے بٹ شاہ میں میلہ لگند ہوا ہے ہر سال اسی تاریخ کو بٹ شاہ میں شاہ صاحب کا میلہ لگتا ہے